گروں میں پودے لگائیں تو ہر گھر اپنی خدا خود پیدا کر سکتا ہے ایک لیمڈا سپری ملتی ہے شاور سے جو ہے وہ تمام پودوں کو جب ایک ہفتے بعد تھوڑی تھوڑی سپری کر دیں اس سے جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں پودے کو ڈے لے گی پودہ جو ہے وہ شاندار پروش کرے گا اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ شام ٹائم دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور جو ہے وہ لوگ ہمارے گھر کے آگے بیل دیتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں تھوڑا سا دنیا دے دیں ہمیں تھوڑا سا جوہری مرچ دے دیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم میرا نام انصب امین ہے اور میں اللل بی کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے اپنے گھر کی چھت پر جو ہے وہ بہت سی تکریبا ساری سبزیاں لگائی ہوئی ہیں جن میں بندی ہے کریلا ہے قدو ہے شیملا مرچ ہے حرادنیا ہے پودینہ ہے ٹوماٹر ہیں اور تین چار پھل بھی ہیں تربوز کربوزا ہے اور سٹوبری ہے اور جو ہے یہ میں نے ایک دم ہی جو ہے میں نے ایک دن اپنی چھت پر آیا تو میں نے دیکھا کہ چھت خالی پڑی ہوئی ہے کیوں نہ ہم جو ہے وہ اس کو یوز میں لے کے ہیں تو پھر میں نے جو سوچا کہ اس پر گم نے رکھ دیے جائیں اور اس میں جو ہے نا پل ڈال کے نا تو ہم نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بیج گائے پنیریاں لگائیں اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ کیونکہ ہمارا پہلے بھی اگریکلچر کے شعبے سے تعلق ہے ہماری زمینیں بھی ہیں باہر تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ یہ اپنے گھر ہی کر لیے جائے تاکہ ایک گھر میں جو ہے وہ سبزی اگائی جائے ان کی دیکھ بال کی جائے جب ہم نے جو ہے وہ یہ پروگرام شروع کیا تو جو ہے پنیریاں ہو گائیں بیج ہو گائے اور وہ بہت ہی شاندار ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ بڑا مزہ دیا اور جو ہے وہ پھل بھی ہم انشاءاللہ پچھلے سیدن میں بھی ہم نے بہت اچھا پھل لیا ان سے اور جو ہے وہ تقریبا ہم جو ہے وہ زیادہ در سبزی گھر کی استعمال کرتے رہے ہیں یوں اگر پورے ہی تمام لوگ جو ہے وہ گھروں میں ایسے پروگرام کریں گھروں میں ایسا جو ہے وہ پودے لگائیں تو ہر گھر اپنی خوراک خود پیدا کر سکتا ہے بہت کم خوراک باہر سے لینے پڑے گی جس سے ہمارے پورے ملک کو فائدہ ہوگا نہ کہ ایک گھر کو بلکہ پورا ملک کی محشت میں بہتری آئے گی اور جب اس کی اتنا مشکل بھی نہیں کام ہوتا کہ لوگ سمجھتے ہیں بہت مشکل کام ہے آپ جو صرف ایک دفعہ تھوڑی سی محنت کرنے ہی پڑے گی وہ محنت کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے گملے لے کے آئیں اس میں پل ڈالیں مٹی نہ ڈالیں مٹی جو ہے وہ تھوڑی سکتا ہوتی ہے پل نرم رہتی ہے نرمی میں جو ہے پودہ بڑا اچھا پروریش کرتا ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ صرف ڈیلی آپ نے جو ہے وہ ایک سمجھلی حبی بنا لیں کہ آپ نے ایک گھنٹہ اس کو دینا ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ نے تھوڑی سی بیر میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک لیمڈا سپری ملتی ہے وہ ایک ڈبی مل جاتی ہے سارا سیزن ختم نہیں ہوتی دو اکسو روپے کی تقریبا مل جاتی ہے آپ جو اس کو بوٹل میں ڈالیں اور چھوٹا شاور لیں جو کپڑے ستری کرنے کے لئے بھی یوز ہوتا ہے اب وہ بوٹل میں ڈالیں اور جو ہے وہ شاور سے جو ہے وہ آپ تمام پودوں کو جب ایک ہفتے بعد تھوڑی جوڑی سپری کر دیں اس سے جو ہے وہ کوئی بیماری نہیں پودے کو ڈے لے گی پودا جو ہے وہ شاندار پروش کرے گا اور جو ہے وہ بلکل نہ پتے کی بیماری پڑے گی نہ کوئی مکھی بھی پاس نہیں آئے گی اس کے صاف سو طرح مہور رہے ہیں گا ہم ٹیماتری استعمال کر چکے ہیں ہرادنیا پودینہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا قدو اس کے بعد ٹینڈے بھی یوز کر چکے ہیں لاغت بلکل مناسبی یعنی کہ آپ دو سو روپے کے بیج لیں آئے تو آپ کے پورے گھر کیلئے کافی ہے اس میں آپ صرف گملا بھر دیں اور چھت کے نکاس تو ویسے بھی ہوتا ہی ہے پانی اور پانی جو ہے وہ زیادہ در بارشوں کے دنوں میں ہوتا ہے وہ اتنا ایشو کوئی نہیں ہے صرف آپ تھوڑا تھوڑا جتنی دن ضرورت ہے پودے کو آپ اتنا تھوڑا پانی دیں اور جہاں وہ پودا اچھی پرورش کرے گا ایک ٹیماتر تقریبا پچیس دن میں تیار ہو جاتا ہے پورا پودا تیار ہو جاتا ہے جو اور تقریبا پھل دیتا ہے تقریبا چالیس دن تک پھل دینا شروع ہو جاتا ہے دنوں میں جو آپ کو جیسے کہ ملوم یہاں کہ ٹیماتر کا بہران آیا تھا بہت زیادہ جو کہ انڈیا سے بہت زیادہ ٹیماتر آتا تھا انہوں نے ان کے ساتھ تجارت بند کر دی تو ٹیماتر جو پاکستانیوں کو بہت مشکل اور بہت مہنگا مر رہا تھا ان دنوں میں بھی الحمدللہ ہم نے جو گھر میں یہ پروگرام شروع کیا ہوا تھا جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا اور ہمارے جو گھر میں جو ٹیماتر یوز ہوتا تھا وہ ہم نے گھر سے ہی لیا یعنی کہ بزار سے ہم نے کچھ ٹیماتر نہیں خریدا تو اگر ہر بندہ ہی گھر میں یہ پروگرام کرے یہ تھوڑی سی کوشش کر لے اتنا زیادہ محنت کام نہیں ہے کہ بندہ سوچتا ہے بڑا ہی مشکل کام ہے یہ بہت آسان کام اور آپ جب خود کریں گے آپ کو شوق بھی پیدا ہوگا کہ جب آپ کو ریٹرن ملے گا آپ کو جو وہ پھل دے کے خوش ہوں گے کہ یہ ہمارے گر میں سبزی لگی ہے ہم خود اسی سے آنڈیپ کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کا جو شور بڑھے گا آپ انشاءاللہ ڈبل کریں گے گلے سال میں کہ میری کوشش ہوگی کہ تھوڑا یہ پروڈکشن ہے مور اس کو زیادہ بڑھائیں دراصل شروع میں ہمارا محول ایسا ہے کہ اچھا محول ہے گاؤں کا اور جو ہے وہ فریش ہوا درخت دیکھنے صبح صبح سبزہ زار دیکھنا ویسی آنڈکیں ٹھنڈک محسوس کرتی ہیں صبح صبح سبزہ دیکھنے سے تو یوں ہی پروڈکشی ایسے محول میں ہوئی ہے کہ جو ہے وہ خود با خود ایسا شوق پیدا ہوا کہ ہم گھر میں بھی یہ جو ہے وہ کریں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ شام ٹائم دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور جو ہے وہ لوگ ہمارے گھر کے آگے بیل دیتے ہیں اور جب ہم جاتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں تھوڑا سا دنیا دے دیں ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ ہری مرچ دے دیں اور یہ چیزیں عام ہیں جیسے پالک تھوڑی سی دے دیں تو لیمو دے دیں لیمو بھی لگے ہمیں تو یوں جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ جو ہے وہ ہر بندہ اب انہیں خود بھی احساس پیدا ہونا چاہیے کہ ہم جب اپنے گھر میں کیوں نہیں لگا لیتے جو ہے وہ جس سے ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہو بہت زیادہ یہی پیغام ہے کہ تمام جو ہے وہ شہریوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں زیادہ نہیں تو پچاس گملے تقریباً رکھ لیں زیادہ جگہ بھی نہیں گرتے تقریباً چھتیں سب کی فارغ ہوتی ہیں گھروں کی وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا زیادہ ایک ممٹی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ساری چھت خالی پڑی ہوتی ہے تو وہ چھتوں پہ جو ہے وہ پچاس پچاس گملے بھی رکھیں گے انہیں خود شوق پیدا ہوگا جب انہیں ریٹرن ملے گا ایک سیزن میں تو وہ اگلے سیزن انشاءاللہ وہ میرے خیال ہے کہ وہ ہنڈرڈ سے ٹو ہنڈرڈ تک گملے جو ہے وہ اپنی چھت پہ رکھیں گے ان کی جو ہے وہ دیکھ بال کریں گے اور جو ہے وہ بیج اگائیں گے اور وہ خود شوق پیدا ہوگا کہ کیسے جو ہے وہ بیج تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ روز ان کو دیکھیں گے آکے تو وہ خوش ہوں گے کہ جو ہے وہ ہمارے اپنے گھر میں جو ہے وہ سبزی لگی ہوئی ہے پھل لگا ہوا ہے اور جو ہے وہ انہیں جو وہ فائدہ بھی ہو رہا ہے آج کل کے نوجوانوں کے لیے انساب امین ایک بہت خوبصورت مثال ہے جو بجائے اس کے کہ اپنا وقت ضائع کریں انہوں نے ایک یونیک خوبی پار رکھی ہے جسے ان کا وقت بھی ضائع نہیں ہو رہا اور بہ آسانی پڑا ہی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں اپنے میز بان حریص بھٹی کو دیجئے اجازت دیکھتے ہیں اللہ حافظ